ایک یہ کوئسن تھا کہ کہا جاتا ہے غصہ حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر استاد اپنے شاگر پر ماباب اپنے اولاد پر افسر اپنے ماتحت پر غصہ کرے تو پھر وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اس کی کیا تشریح ہوگی دیکھئے ہر بعض ہمارے ہاں مقول مشہور ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تمام تر صورتوں کا حصر یا تمام صورتوں کو قید کر لینا مقصود ہے مثال کے طور پر جب کہا جاتا ہے غصہ حرام تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غصے کی تمام صورتیں یہاں شامل ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کے لالچ بنا ہے بعض غصے محمود ہوتے ہیں یعنی ان پر ثواب ملتا ہے بعض غصے مطلوب شرع ہیں کہ اگر آپ غصہ نہ کریں تو گناہگار ہوں گے اسی طرح بعض لالچ بہت اچھی ہوتی ہیں جیسے نیکیوں کا لالچ ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا لالچ اور حرس اس کو ایرابک میں کہہ دیتے ہیں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے تو یہ جو مقولیں ہمارے درمیان معروف ہو جاتے ہیں مشہور ہو جاتے ہیں ان کو ہر صورت کے لیے ایک قانون یا ایک ذابطی کی حیثیت دے دینا بالکل صحیح نہیں ہوتا ہے غصہ اگر ماباپ استاد یا افسر شرعی تقاضے کے مطابق دائرہ شریعت میں رہ کر اور صحیح وجہ سے کر رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو غصے کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا یاد رکھیں کہ غصہ ہر جگہ حرام نہیں ہوتا ہر جگہ اچھا بھی نہیں ہوتا جو غصہ نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر دنیا کی غرض سے اپنے نفس کے لیے شیطان کے دباؤں میں آ کر کیا جائے یعنی اس کا اظہار کیا جائے وہ حرام ہوتا ہے غصہ اصل میں یوں سمجھنے کے دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جب کوئی چیز ہمیں ناپسندیدہ محسوس ہوتی ہے تو دل میں ایک نفرت اور ناپسندید کے کیفیت سی بننے لگ جاتی ہے اسی کا نام غصہ ہوتا ہے اب غصہ آنا یہ برا نہیں ہوتا اس کا اظہار برا ہو سکتا ہے کیونکہ غصہ آنا یا غصہ قلب میں پیدا ہونا یہ غیر اختیاری عمر ہے اور اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری عمر پر انسان کی گریف نہیں فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی حمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں تو غصہ آنا برا نہیں ہوتا لیکن اس کا اظہار پھر اچھا یا برا ہو سکتا ہے اور اظہار ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے یا زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے یا پیر کے ذریعے گھور کر دیکھا برا بھلا کہہ دیا ہاتھ سے مار دیا پیر سے مار دیا یہ غصے کا اظہار ہے تو اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ اپنے ذات کی خاطر دنیا کے لئے غصہ آیا ہے تو اس کو پینہ واجب ہے اور پینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اظہار نہ ہونے دیں اور اگر غصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آیا ہے مثال کے طور پر کوئی اللہ کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے عبادات تر کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے برا فعل کر رہا ہے اس وجہ سے قلب میں غصہ پیدا ہوا ہے تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے اور یہ نبیوں کے لئے نبیوں کی خدمت میں ایسا غصہ حاضر ہوا ہے انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے ایسا غصہ پیدا ہونا بھی بہت اچھا ہے اور اس کا اظہار کرنا حکمت کے ساتھ یہ بھی بہت اچھا ہے اور ایک غصہ ایسا ہوتا ہے جس کا اظہار بعض وقت واجب ہو جاتا ہے جیسے اگر استاد اپنے شاگردوں کو نکمے پن کی طرف مائل دیکھے اور وہ سمجھتا ہے کہ غصے کی وجہ سے میں ان کو دین کی طرف پڑھائی کی طرف لا سکتا ہوں تو تھوڑا بہت اظہار غصے کی اجازت ہے یعنی صحیح معقول وہ نہیں کہ ڈنڈا مار مار کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے اسی طرح ماباپ اگر جلال کا اظہار نہ کرے جہاں پر کرنا چاہیے تو گناہگار ہوں گے یوں ہی ایک پیر اپنے مریدین پہ نہ کرے افسر اپنے ماتحت پہ نہ کرے شوہر اپنی بیوی پہ نہ کرے تو یہ گناہگار ہوگا ہاں بیوی بعض اوقات اپنے شوہر پہ غصہ ہو جاتی ہے یہ شرن صحیح نہیں ہے عورت کو اللہ تعالی نے محکومہ بنایا ہے اگر شوہر کی کوئی بات نگوار گزرے وہ نافرمانی کر رہا ہے تو یہ کہہ ضرور سکتی ہے لیکن لہجہ نرم ہونا چاہیے دلیل کے ساتھ اچھے انداز سے پیار محبت سے موقع محل کی نزاکت کو دیکھ کے کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہاں اگر صرف اس کے دل میں غصہ پیدا ہو رہا ہے وہ اظہار نہیں کر رہی تو اس میں یہ بھی بریوز ذمہ ہے امید ہے کہ اس تفصیل سے آپ غصے کے بارے میں اجمالا کچھ باتیں سمجھ گئے ہوں گے